گزشتہ سال یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر نکلنے والا جلوس باحفاظت اپنی منزل کربلا گامشاہ پہنچ چکا تھا کہ این افتار کے وقت بھاٹی چوک پر قیامت بپا ہو گئی اور پہ در پہ ہونے والے تین خودکش حملوں میں چوالیس افراد شہید اور ساڑھے تین سو سے زائد زخمی ہوئے اس سال جلوس ازاک کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں آج صبح مبارک حویلی سے برامت ہونے والے جلوس کے چیف آرگنائزر توقیر حسین بابا اور ٹی ایم او داتا گنج بکش ٹاؤن سردار نصیر احمد نے بھاٹی چوک پر انتظامات کا جائزہ لیا توقیر حسین بابا نے کہا کہ سانہے کی تفتیش میں پولیس تاحال خاص پیشرفت نہیں کر سکی اور قاتل آج بھی آزاد ہیں اس موقع پر پولیس کی جانب سے علاقے کا راؤنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جلوس کے روٹ کے اطراف جگہ جگہ مورچے بھی قائم کیے گئے ہیں دی آئی جی نولام محمود ڈوگر کا کہنا ہے کہ اس بار جلوس ازا کے لیے ساڑھے تین ہزار جوان اپنے فرائز انجام دیں گے جبکہ بھاٹی چوک سے گزرنے والی تین بڑی شاراہوں پر کنٹینرز لگا کر انہیں بلوک کر دیا گیا ہے اسی کیمیر نے فٹ کروائے ہیں روٹ کے اوپر جو کہ انپوزیشن ہے اس کے بعد ہم ہینڈ ہیلڈ ویڈیو کیمیراز کا ہم نے رینفلٹ کیا ہے دی آئی جی غلام محمود ڈوگر نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ آج کے دن پولس سے نہ صرف تعاون کیا جائے بلکہ غیر متعلقہ افراد بھی علاقے میں آنے سے گریز کریں پولس اور انتظامیہ کی جانب سے جلوس ازا کے لیے کیے گئے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے باوجود دہشتگردوں کے عزائم ناکام بنانے کے لیے شہریوں کو بھی مشکوک افراد پر نظر رکھنا ہوگی کیمرمن زیشان یوسف کے ساتھ رفت عباس سٹی فورٹی ٹو